سب سے پہلے تو میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں سیاسی اور عدالتی میدان میں کامیابی عطا فرمائی میں اپنے تمام ساتھیوں کا بے حد مشکور ہوں کہ جو آج اپنے حق کے لیے اپنے ووٹ کے حق کے لیے اپنے بچوں کی چھت کے تحفظ کے لیے اس بارش میں یہاں پر موجود ہیں آپ لوگ باقی قابل استعش ہیں کہ جو آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے یہاں پر موجود ہیں آج ہمارے مخالفین نے بھی ایف ایٹ کچیری کی کال دی گئی تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ وہی ووٹ کے لیے دوستو آپ لوگوں کی شرکت نے یہاں پہ ثابت کیا کہ آپ کے ووٹ کے حق کو کوئی نہیں چھین سکتا آج جب صبح ہم عدالت میں آئے تو ہمارے سیاسی مخالفین نے بہت کوشش کی کہ پھر اس معاملے کو پرگام کر لیا جائیں لیکن جو ہمارے بکلات ہیں شاہ خاور صاحب وہ بھی سیشن جیس صاحب کے عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے اپنے آرگومنٹ دیئے ہمارے اپننٹ جو امید بار ہے صدارتی ملک جاویز صاحب ان کے وکیل فازن جو ہمارے دوست ملک مزر صاحب نے آرگومنٹ دیئے اور جو ہمارے مخالف وکیل تھے انہوں نے کہا کہ گیرہ بجے ہم اس پر بیعث کریں گے لیکن ہمارے وکلا نے اس بات پر بیعث کی کہ آپ میرٹ پر اس معاملے کو دیکھئے اور آپ جس مرضی جائے صاحب کو دیجئے ہمارا کیس الحمدللہ آئین اور قانون کے مطابق ہے ہم اس کو کانٹیسٹ کریں گے تو دوستو منڈے کی تاریخ جو ہے وہ اس میں پڑیئے اور آپ دوستوں سے پھر گزاری شاہ کر سنوار صبح آش بجے آج کی طرح گزشتہ پیشوں کی طرح ہم نے اپنی بڑی تعداد کو مینٹین کرنا ہے اور سب سے زیادہ بڑی بات جو ہے ہم عدالتوں کا اعترام کرتے ہیں ہم نے آئین اور قانون کے مطابق ایک کرنا ہے ہم نے کوئی غیر محذب گفتگو نہیں کرنی ہم نے اپنی سیاسی مخالفین کو سیاسی میدان میں اور عدالتوں میں شکست دینی ہے انشاءاللہ جنلیس پینل جنلیس پینل جنلیس پینل دوستو آج دن بھر کی جو صورتحال تھی اس کے بارے میں تو میں نے آپ کو بریف کیا اور میں آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ سنوار 27 تاریخ کو سوہیو رانجا صاحب جو سیول جاج ہیں ان کی عدالت میں آٹھ بجے ہم نے پہنچنا ہے آج جو قانونی پہلو ہیں اس کیس کے اس کے حوالے سے میں اپنے بھائی اپنے دوست ملک مزر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میرے ساتھیوں کو آگاہ کرے کہ قانونی ہمارے کیس کی کیا پوزیشن اور منڈے کو اس کیس سے متعلق سمات کیا ہوگی اور ہم کیسے آگے